ہم محسوس کرتے ہیں کہ جو ہی سیاست کی دھول چھٹے گی یہ بادل جو ہی چھٹیں گے معیشت کا جن نمدار ہوگا اور اس قدر خوفناک ہے کہ اسے جن نہیں اسے افریت کہنا زیادہ مناسب ہے اس وقت ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جس قدر ڈسرپٹ ہوا ہے جس طرح ہم ڈیفیسٹ میں لگاتار جا رہے ہیں عمران خان کے نزدیک سب سے بڑا اپ ہل ٹاسک فوری طور پر معیشت کو سنبھالا دینا ہے یہ تو ہے ایک ڈارکر ایسپیکٹ گیون سیچوئیشن کا لیکن اس کا ایک بہت بڑا برائٹر ایسپیکٹ بھی ہے اور وہ یہ کہ ایک طویل عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک لیڈر سے نوازا ہے لیڈر کے بغیر قوم ایک ہیڈلیس آنیمل کی طرح ہوتی ہے جس کا ساری نہیں ہوتا اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کسی مقصد کے تحت این اس وقت ایک لیڈر کو بھیجا ہے جب اشد ضرورت تھی اس کی اور میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان کا یہ لٹمس ٹیسٹ ہے اور وہ خود بھی اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ موقع اللہ تعالیٰ نے فرام کیا ہے اور میں نے خود اپنے آپ سے عہد کر رکھا ہے کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور اس قوم کی جو ڈاوانڈول کشتی ہے اس کو پار لگانے کی کوشش کرو کیونکہ ہمارا کام صرف صحیح کرنا ہے کوشش کرنا ہے باقی ریزلٹس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں آج پہلی گزارش ہم یہ کریں گے کہ عمران خان کو اپنی لیڈرانہ صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے پانچ چھے میجر سٹیپس اور اتنے بڑے سٹیپس کہ کوئی اور کرنے سے پہلے لینے سے پہلے سو مرتبہ سوچے عمران کو لے لینے چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو جس منصب پر جس پوزیشن پر فائز کر دیا ہے اب اس کا تقاضی ہے کہ انہیں کچھ زیادہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت نہیں اس وقت کر گزرنے کا وقت ہے ہمارے جو میجر ایمپورٹ بیلز ہیں ان پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے نمبر ون پیٹرل نمبر ٹو ایڈیبل آئل نمبر تین سٹیل اور نمبر چار یہ جو موبائل فونز اور اس سے ملتی جلتی ایکسیسریز کمپیوٹرز لیپ ٹوپس اور پام ٹوپس وغیرہ یہ ایک بہت بڑا حصہ ہمارے فورن ریزروز کا برباد کرتا چلا جاتا ہے اور منتلی بیسز پہ ویکلی بیسز پہ کرتا ہے سب سے پہلے پیٹرل کے اوپر یہ قدغن لگانی چاہیے ہمیں کہ اس کی راشننگ کریں اگر دلی میں راشننگ ہو سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے اور اس کے لاتداد طریقے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ایک دن آرڈ نمبر کی گاڑیاں سڑک پہ آنے دیں دوسرے دن ایون نمبر کی گاڑیاں اگر ایک ہمسایہ دوسرے کا خیال نہیں رکھتا تو اب ضرور رکھے گا اسے دفتر جانے کے لیے بہرحال اپنے ہمسایہ کی ضرورت ہوگی اور اس طرح ایک بہمین کا میل جول بڑھے گا یہ بلیسنگ انڈ ڈسگائز ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے کم از کم سکسٹی پرسنٹ بچت کا امکان ضرور ہے اب آجائے یہ ایڈیبل آئل کی طرف ایڈیبل آئل آپ کا کپتان اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو وزیراعظم نہیں دیا اس ٹیم کو کپتان دیا اور ٹیم میں میں نواز لیگی بھی شامل کرتا ہوں میں اس ٹیم میں ہر اس شخص کو شامل کرتا ہوں جو پاکستان کا آئی ڈی کارڈ ہولڈر ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کپتان ہمیں عطا کیا وہ اگر کہتا ہے کہ ایڈیبل آئل جتنا استعمال کرتے ہو اس کا ففٹی پرسنٹ ریڈیوز کر دو تمہیں محسوس ہو کہ آپ کم تیل والا کھانا کھا رہے ہیں لیکن آپ دیکھئے گا آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ٹیسٹ بڈز دے دے گا آپ کو زیادہ لطف آئے گا اور آپ کی صحت کے لیے آپ دیکھتے جائیے ہر چیز انڈیریکٹلی آپ کے لیے بلیسنگ انڈسگائز ہو رہی ہے تیسری چیز ہے آپ کا سٹیل بھائی سٹیل میلز کی اگر آپ صرف گیس ہی چالو کر دیں اور دن رات ایک کر کے اس سٹیل میلز کو روا کریں آپ اتنا پیسے جتنا ایڈیبل آئل پر خرچتے ہیں تقریباً اتنا ہی پیسہ آپ سٹیل کی امپورٹ پر خرچ کرتے ہیں آپ کی جان چھٹے گی ایک سفید ہاتھی جو خام خواب نے کھڑا کر رکھا ہے اور جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے روزگاری کے دوزخ کو ابھی سے جھیل رہے ہیں ان کی بھی جان میں جان آئے گی اب دیکھیں یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑے اور کچھ نہیں تو دعائیں ہیں دعائوں کا ایک بہت بڑا بینک ہے جو اس حکومت اور اس کپتان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اب آئیے موبائل فونز کمپیوٹرز پام ٹاپس اور لیپ ٹاپس کی طرف یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم تنہ سانی میں پڑے ہوئے ہیں یہ بیسکلی ہمیں ایک تنہ سان قوم ہے ویلیو ایڈڈ کوئی چیز ہمیں سوچتی نہیں ہمارا بس چلے تو جیسا بلکہ بس کیا چلے ہم ماضی میں ایک طبیل عرصہ یہ کرتے رہے ہیں کہ صرف اپنا سوت جس کو سوتر کہتے ہیں اپنا گری یارن باہر بھیجتے رہے ہیں اور اسی کے اپیرلز بن کے اسی کی انتہائی شاندار ٹی شرٹس بن کے اس سے ہزار گناہ مہنگے پروڈکٹس کی شکل میں ہماری مارکٹس میں آتے ہیں اور ہم مجبوراں خریدتے رہے ہیں ہمیں بہت زور دینا چاہیے انڈیجنس انڈسٹری پہ کیا کیا وجہ ہے ہم سیمسنگ کے ساتھ ایک مل جل کے کام کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہم چائنیز کمپنی ہیں چائنہ اب تو ہم اسے اپنا بیک یارڈ سمجھتے ہیں ہمارا بھائی ہے ہمارا دوست ہے بڑا بھائی ہے ہمارا جگری یار ہے تو وہاں جو سب کچھ ہوتا ہے وہ ہم یہاں کیوں نہیں دیتے لیکن اس کے لیے توا نائی کے معاملات ہیں توا نائی وہ ایک ایک براڈر چیز ہے اسے ڈسکس کریں گے کسی دن انشاءاللہ کہ توا نائی بھی یہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے آپ کے ڈیمز بڑی آسانی سے بن سکتے ہیں آپ اتنی بچت کریں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کوئی فیری ٹیل ہے یہ کوئی ڈریم لینڈ ہے آپ جس میں چلے گئے ہیں کیوں اللہ تعالی نے آپ کو ایک کپتان دے دیا ہے ایک لیڈر دے دیا ہے اب آپ ہیڈلیس نہیں ہیں ہیڈلیس جب تک تھے اس وقت تک سب کچھ ہوتے سوتے بھی بے برکتی کا ہے میں آج فوکس کروں گا اوورسیز پاکستانیز پر وہ بہت ضروری ہے اوورسیز پاکستانیز کو اب انگریزی میں کہتے ہیں you should pull your socks now سے پہلے جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے خصوصی طور پر آپ اپنی انویسمنٹ پاکستان لائیں عمران خان صاحب اور ان کے رفقہ کار ان کی حکومت آپ کو ایک لمحے کے اندر سوفرن گارنٹی دینے کے لیے تیار ہو جائے گی کوئی بیوروکرائٹک بیریرز رستے میں حائل نہیں ہوں گے پھر ایک میں سمجھتا ہوں امینڈمنٹ کرنی چاہیے آئین میں کم از کم دس امینیز اوورسیز سے لیے جانے چاہیے اس سے اونرشپ اور بڑھے گی دس امینیز آپ دیکھئے گا دس امینیز دس ہزار کے برابر ہوں گے وہ اور ان کے لیے کیا لابنگ ہوگی کیا ان کے لیے کنمیسنگ ہوگی لوگ آپ سے بہت دور ہو چکے ہیں ان کا دل ان کی روح آج بھی آپ کے اندر اس لیے کہ یہ مٹی ہے اس مٹی کو وہ ماں سمجھتے ہیں لیکن ہم نے جو سلوک کر کے ان کے ساتھ یہاں سے انہیں بھگایا ہے ہم تو کہتے ہیں نا برین ڈرین ہے برین ڈرین میں ایک بہت بڑا رول ہمارے سسٹم کی ناکامی نے بھی پلے کیا ہے کہ ہر نفیس اور شریف آدمی جو کسی جوگہ ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں یا تو ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ یا یہاں سے بھاگ جاؤ وہ پھر اسی میں بچت سمجھتا بھاگ جاتا ہے آپ دس امینیز اوورسیز سے لے کر آئیے آپ کو لطف آجائے گا آپ کا یہ ہاؤس مزید شان و شوقت سے بھرپور ہو جائے گا پھر اس کے بعد فیڈرل منسٹر جو اوورسیز کا ہوگا وہ ہونا ہی اوورسیز انہی ایم ایز میں سے ایک فیڈرل منسٹر بھی ہونا چاہیے ویسے تو چودی سرور جن کا نام چل رہا ہے وہ بہترین ہوں گے اس کام کے لئے اور میں چودی سرور کو جانتا ہوں ان کی ایکیومن کو جانتا ہوں ان کی سپیرٹ کو جانتا ہوں ان کی ورکیبیلٹی کو جانتا ہوں ان کی کنوکشن کو جانتا ہوں بہت لا جواب آدمی ہے لیکن اگر وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں کیونکہ فر آل پریکٹیکل پرپوزز ہیز اپاکستانی نہ ہو تو کوئی اوورسیز کوئی نوجوان پکڑے کوئی خاتون پکڑے کوئی ایسا جو جس میں چودی سرور سے ڈو ٹائم زیادہ پوٹینشل ہو کام کرنے گا تو یہ اوورسیز ہی اپنے معاملات اور مسائل کو سمجھتا ہے اور چودی سرور کسی حد تک اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید انڈر کالیفائیڈ ہوں کیونکہ جو مسائل اوورسیز پاکستانیوں کو ہیں چودری صاحب نے تو وہ زیادہ تر فیس نہیں کیوں گے چودری صاحب